رزق میں برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال و جائدات آپ کو دیا ہے اسے راہ خیر میں خرج کریں صحیح ہیں کیوں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَا كَانِ يَنزِلَانِ يَقُولُ أَهَدُهُمَا أَلَّهُمَّ عَاطِي مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرَ أَلَّهُمَّ عَاطِي مُنْسِقًا تَلَفًا جب بھی آدم کی اولاد صبح کرتا ہے تو ہر صبح کو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں کتنے اترتے ہیں روزانہ ہر صبح کو آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں کیوں اترتے ہیں ہماری اور آپ کی چہرے کو دیکھنے کے لیے ہماری اور آپ کی جائدات اور پراپرٹی کا کرکولیٹ کرنے کے لیے کس لئے اترتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے يَقُولُ اَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ عَاطِي مُنْفِقًا خَلَفًا اس میں سے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اس کی ڈیوٹی کیا ہے وہ کہتا اے اللہ تعالیٰ دینے والے کو اس کا نیم البدل عطا فرما اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں وجوہ خیر میں راہ خیر میں خرچ کرتا ہے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ تُو سے اور دے خرچ کرنے پر فرشتہ برکت کی دعائیں کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ کہتا اللہم عَاطِي مُمْسِقًا تَلَفًا اے اللہ تعالیٰ جو روکنے والا ہے اس کو برباد کر دے آپ دیکھئے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں مالدار اور غریب ہوتے ہیں ایک مالدار وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے سمار جائدہ دیا ہے لیکن اس سے اللہ کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ خیر کے کاموں بنے مال کو خرچ کریں لیکن جہاں دکھاوا مقصود ہو سہرہ تلبی مقصود ہو وہاں پہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر دے گا دس بس لاکھ خرچ کر دے گا اس لئے کی طرح نام آ جائے پیپر میں ٹیلی ویزن پہ اور دوسری وسائل اعلام میں اس کا نام آ جائے کہ فالان صاحب نے اتنا خرچ کیا آج کر شادیوں میں دیکھئے کتنے ناجائد پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں یعنی وہ انسان جو ابھی ناجائد اور اسراف اور فضول خرچی میں دس بس لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے اور اب وہیں اسی مجلس میں اسی شادی حال سے نکلتے ہوئے ایک ضرورت مند آ جائے کہ میں بیمار ہوں میرے پاس علاج کیلئے پیسے نہیں ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دہ ہزار روپیہ لگے گا تو بہت سارا واقعہ وہ سنا دے گا کہ بہت ساری ضروریات ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے دہ ہزار روپیہ اس کے جیب سے نہیں کلے گا اور اس کے مقابل میں کوئی غریب اور فقیر انسان ہے اس کے پاس سوہی روپیہ ہے تو نکال کے کہا سوہی روپیہ دے دیا کہ چلو کچھ تو اس کا کام بن جائے گا تو کیا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں بڑھوتری ہو رزق میں برکت ہو رزق میں کسادگی ہو تو اپنے مال کو راہ خیر میں خرج کیا جائے اور فرستے کی یہ دعائیں لی جائیں فرستوں کی دعائیں رد ہوں گی فرستوں کی دعائیں اللہ خبول کرے گا کی نہیں کرے گا زائد سی بات ہے فرستوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور خبول کرے گا ہر صبح کو فرستہ یہ دعا کردہ اللہم آتی منفقا خلفا خرج کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور دے اس کو اور نماز اس کی مال میں برکتہ فرمانا اور اگر روکے ہوئے ہیں کہ جو آ گیا اس کو خرج نہیں خرج کرنا ہے لیکن خیر کے کاموں میں نہیں خرج کرنا ہے کہیں محجد بن نہیں ہے کہیں مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے کہیں عطیم بچہ ہے کہیں بیوہ ہے کہیں کوئی مریض ہے کہیں کسی نادار بچی کی شادی کا مسئلہ ہے ان چیزوں میں اس سے خرج کرنے کی توفیق نہیں اور اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے ہیں لیکن لایانی چیزوں میں خرج کرنا ہو تو ہاتھ کھلا ہوا ہے تو ایسے انسان کے لئے فرشتہ کیا کرتا ہے بد دعائیں کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا اے اللہ تعالی تو روکنے والے کو تباہ و برباد کر دے اس کا بیڑا غرق کر دے تو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو تو یہ شرعی چیزیں ہیں جسے انسان کو اپنانا چاہیے